پاڑی چوری ہو گئی تھی میں اس کی کمپلین کے لیے گئی تھی انہوں نے کچھی رسید لکھ کر مجھے دی اور بولا ایسے چو ساپ سے ملیں جی میں ایسے چو ساپ کو میں نے جب اطلاع دی تو انہوں نے کہا میں ابھی ڈیوٹی پہ ہوں مجھے رات میں ملیے گا ان کا رات کے ڈیٹھ دو بجے کال آئی بولے میں ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا آپ تھانے میں آکے مجھ سے ملیں بائک کے سلسلے میں میں رات میں گئی ان کے پاس انہوں نے مجھے بلا کے اندر کی کنڈی لگائے اور یہ صرف دھوتی پہنے ہوئے تھے اور بنیان اندر ایک جگہ بیٹھ لگا وہ انہوں نے بولا یہاں بیٹھے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ پر بٹھا دیا میں انہوں نے کہا کہ سر میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں کہہ رہنے لگے نزدیک آؤ بائک مل جائے گی بائک کی فکر نہیں کرو پھر بہت سی بات ہے میں انہوں نے کہا سر آپ میرا ہاتھ چھوڑو دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا کہہ رہنے لگے بائک کی کو کوئی فکر نہیں ہے میں آپ کو دس بائکیں دلا دوں گا آپ یہ بتاؤ کہ گھر کب بلا رہی ہو میں نے کہا گھر سر آپ کو گھر کس لیے بلاؤں انہوں نے کہا بائک کے ہی لیے میں آپ کو بائک ہی دینے کے لیے آؤں گا لیکن آپ نزدیک تو آؤ میں نے ان سے کہا بھی کہ سر میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں انہوں نے کہا شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں اور یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ دوستی بڑھاؤ بائک دوسری آ جائے گی جی ناظرین یہ وہ کہانی تھی دلخراج جو کیا آپ نے سنا اب آپ اعلیٰ حکام سے کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ اعلیٰ حکام بڑے پڑے لکھے اور پی ایس پی ہیں اوڈو صاحب اوڈو صاحب جو ایس ایس پی اوڈو صاحب ہیں بڑے پڑے لکھے بڑے خدا طرح سا انسان ہیں اور ہمارے اے آئی جی صاحب جو کی اس ان کے ہیرو ہیں ماشاءاللہ ہماری ہر خبر پیکشن لیتے ہیں آج بھی پرسلی میں ریکوٹس کروں گا ہر جوڑ کے اعلیٰ افسران سے کی خدارہ اس کا سرعباب ہونا چاہیے اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ بندام ہو جاتا ہے افسران کے اوپر ہمیں نازے ہیں وی سیلیوٹ ٹو افسران اور اب کیا آپ ریکویسٹ کریں گے افسران سے سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان جیسے کالی بھیڑوں کو فوراں موطل کرتے ہیں اور میری گاڑی کہیں سے بھی برامت کریں یہ چاہیں تو یہ گاڑی دلا سکتے ہیں سر آج میری ساتھ ہوا ہے کل کوئی اور عورت ایسی ہو جو خاموش رہے تو ایسا نہیں سر پلیز اس کو ہوں یہ بتائیے یہ جو کہنا ہو اس کا ہے کہ میں دس گاڑیاں دلاؤں گا آپ کی گاڑی کل ہی مل جائی گی اس کے پیچھے کیا رازے کیا کہیں گے سر کچھ تھانے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کس نے لیے اور کہاں گئی ہے اگر ایسے چو سے کسی کے تعلق ایسے ہوں تو گاڑی فوراں مل سکتی ہے اچھا اگر بس بقول اس کے کہ اگر یہ تعلقات ہوتے تو لگتا ہے آپ کو اگر آپ ہاں کرتی اگر میں ہاں کرتی تو شاید مجھے صبح میری گاڑی مل ج جاتی مل جاتی تو درخواست یہی ہوگی کیسے میٹر کو فیل فور جو ہے اس کا صدباب کریں کیونکہ خاتون اور اس کا پورا گھر اس وقت جو ہے بہت پریشان ہے اس کے بعد جو کی ہمیں اپدہ ریکوٹ انہوں نے ایک اور بات کی ہے سچو صاحب یہاں باہر آئیں ان کے گھر کے پاس وہاں باہر بھی بلا رہے تھے اچھا یہ بتائیے باہر کب آئے تھے باہر اسی دن آئے تھے رات میں کہنے لگے یہاں سے کسی عورت نے رپورٹ کی تھی جھگڑا ہو گیا تھا تو میں اس لئے آپ کو کال کر رہا تھا کہ شاید آپ کے گھر آ جاؤں لیکن آپ نے کال نہیں اٹھائی میں نے کہا سر میں رات دیر تک جاگتی ہوں میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ میں اس لئے دیر تک جاگتی ہوں اس لئے میں آپ کے پاس نہیں آ سکی نیچے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی سے کچھ خطرات لگتے ہیں اسے جو صاف سے جی سر اب انہیں ظاہر بات ہیں ان کی کمپلین کی ہو سکتا ہے میرے بچوں کوئی نقصان ہو جائے آپ مہربانی کریں کچھ اوکی یہ آپ نے روڑ کی ان کے خلاف جلد ار جلد اور فیل فور محکمہ جاتی کاروائی کی جائے تاکہ گرانہ جو ہے وہ سکون کی نیت سو سکے سکون کی زندگی گزار سکے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کی خدا پروردگار ہر ایک کو اس طرح کے واقعات سے دور اور محفوظ رکھیں آمین بہت شکریہ